ٹی ایل پی نے عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا ریاستی رٹ چیلنج ہوئی تو ان کے خلاف ان صداد دشتگردی قوانین کے تحت کاروائی ہوئی کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ مزید لکھا کہ مغربی شدت پسند اسلام فوریہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں ہم توہین رسالت برداشت نہیں کریں گے مغربی ممالک توہین رسالت پر بھی ہولاکاست جیسا رویہ اپنا ہے یہ زبان جو رانا سناؤلہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا سناؤلہ کے خلاف اس جو انہوں نے بفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی حکومت کا رانا سناؤلہ پر انصداد دہشتگردی کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے رانا سناؤلہ نے سرکاری افسران کے خلاف دہشتگردوں والی زبان استعمال کی کسی کو اجازت نہیں کہ افسران کو دھمکی دے یا بلاک میل کرے مزید بولے پاکستان کمزور ریاست نہیں کوئی ایسا سمجھنے کی غلطی بھی نہ کرے فتنے پر احسن طریقے سے قابو پا لیا فواد چودری نے اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کی فواد چودری صاحب بسم اللہ کریں خود مدعی بنے رانا سناؤلہ کا فواد چودری کو اپنے خلاف مقدمہ درج کرانے کا چیلنج نائٹی ٹونیوز سے گفتگو میں مزید بولے انتباہ اور دھمکی میں فرق ہوتا ہے انہوں نے جو کہا وہ یاد ہے ہم پہلے بھی جررت کے ساتھ بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے ایک دن میں دو پاور شو عدالت میں پیشی پر چھبیس عرقین اسمبلی کے ساتھ آئے گھر پر تیس عرقین کی بیٹھک سجائی میٹنگ میں مستقبل کے لاحی عمل پر وار دو سے تین عرقین نے استیفے دینے کی تجویز دے دی پشتر شرکا نے اتفاق نہ کیا اگلا مشاورتی اجلاس اکیس اپریل کو ہوگا بینکنگ کورٹ نے جہانگیر ترین کی زمانت میں تین ماہ تک توسی کر دی راجہ ریاض اور عصاق خاکمانی کا وزیر اعظم سے انصاف کا مطالبہ حمزہ شہواز کی کورٹ لکپت جیل میں والد شہواز شریف سے ملاقات ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ذرائع کے مطابق حمزہ شہواز نے جاتی عمرہ آرازی کا انتقال منسوخ کرنے سے متعلق بھی مشاورت کی ادھر نون لیگ کا جاتی عمرہ آرازی کے خلاف ممکنہ آپریشن پر سخت رد عمل دینے کا فیصلہ نون لیگ کی شیر جوان فورس کو خصوصی ٹاسک سوپ دیا نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا چوبے سیفرل کو کراچی جانے کا امکان اینے دو سو ان انچاس میں زمنی الیکشن کے لیے اپنے امیدوار مفتہ اسماعیل کی انتخابی مہم میں شریک ہوں گی ذرائع کے مطابق تین روزہ دورے میں مریم نواز ریلیوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گی لیگی غنڈے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں وقت بدل چکا شرپسند نون لیگ کے جبرو تسلط کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا فرداز ساشی قوان کا ٹویٹ مزید لکھا کہ نون لیگ کو اداروں اور افسران کا آزادانہ کام کرنا حضم نہیں ہو رہا درانے دھمکانے کی پالیسی کرپٹ غنڈا لیگ کے چہرے کا بدنما دھبا قرار دے دیا سندھ اور بلوچستان حکومت کا کاروبار ہفتہ اور اتوار بند رکھنے کا اعلان تاجروں کا دکانیں بند کرنے سے انکار کوئٹہ میں ساٹھ فیصد سے زائد تجارتی مراکز آج ہفتے کے روز پھر کھل گئے ذلعی انتظامیہ لاکڈاؤن پابندیوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام چیئرمن نول کراچی تاجر اتحاد دھتیق میر نے بھی تجارتی مراکز کی بندش کا فیصلہ قبول نہ کرتے ہوئے آج تجارتی مراکز کھولنے کا اعلان کر دیا پاکستان میں معاشی ٹیم کی بار بار تبدیلی وزارت خزانہ اب شاکت ترین کے سپورٹ آئی ایم ایف کی طرف سے تجویز کردہ معاشی اور مالیاتی اصلاحات پر عمل درامت نئے وزیر خزانہ کے لیے بڑا چیلنج مہنگائے میں کمی لانا اور چند ہفتے بعد پاکستان کا نیا سالانہ بجٹ پیش کرنا بھی شاکت ترین کا کڑا امتحان ہوگا کراچی سندھ ہے تو سندھ کو بھی کراچی ہونا پڑے گا سندھ کے افسر مافیا نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ایمکن رہنما خاجہ ازہارم حسن کی پریس کانفرنس مزید بولے پیپلز پارٹی نے کراچی اور حیدر آباد کے وسائل ہڑپ کر کے دونوں شہروں کو لا وارس کر دیا دیگر سیاسی جماعتیں کراچی کے لیے آواز اٹھائیں پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم نہ بنے سندھ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کا جلد خاتمہ ہو جائے گا بفاق نے فنڈ دیے سندھ حکومت نے عوام کے لیے استعمال نہیں کیے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کے وار مزید بولے پھر پارکر کے لوگوں کو سہت کارڈ مل چکے ملیر ایکسپریس وے پر نالوں کی زمین پر پلوٹس کی کٹائی اور پروکت ہو رہی ہے پیپی کے وزراء ملوث ہے روشن سندھ منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات تیز کر دی گئیں نیب کراچی نے تین نیجی کمپنیز کے مال اکران کو تحقیقات میں شامل کر دیا سولر لائٹس لگانے کے ٹھیکے غیر قانونی طریقے سے دینے کی تحقیقات چھوڑی اونچے دام مہنگائی بے لگام خریدار پریشان کراچی سے خیبر تک بڑتی قیمتوں نے ہوش اڑا دیئے کریک ڈاؤن کے باوجود قیمتیں نیچے نہ لائی جا سکیں لیمو پانچ سو روپے لحسن ایک سو پچھپن روپے اور ادھرک تین سو تیس روپے کلو فروغ سیب ایک سو ستر روپے کلو کیلہ ایک سو ساٹھ روپے درجن میں دستیاب نرخ نامی میں موجود پھل رمضان بازاروں میں ناپید کراچی اور کوئٹا میں مروی کا گوشت چار سو روپے فی کلو بکنے لگا رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ملک میں پیشاور گدہ گروں کی بھرمار ہر چاک چاراہے بازار اور گلی محلے میں جتھوں کی شکل میں یلغار لاہور کراچی سمیت بڑے شہروں میں عوام کا جینہ دوبھر کر دیا پیشاور گدہ گروں کے خلاف انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کے اعلانات صرف دعوے ہی رہے شہریوں کا پیشاور گدہ گروں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی متحدہ ارو امارات کے تین روزہ دورے پر روانہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اماراتی قیادت کے ساتھ تجارت سرمایہ کاری اور پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقعوں پر گفتگو کریں گے پاکستانی کمیلیٹی سے ملاقات بھی شیڈیول کا حصہ ملکہ برطانیہ کے شاہر ڈیوک آف ایڈمبرہ شہزادہ فلپ کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے جسد خاکی ونڈسر کیسل ہال لائے جائے گا کرونا پابندیوں کے باعث صرف فیملی کے تیس افراد شرکت کریں گے مسلح افواج کے دستے سلامی پیش کریں گے ملکہ برطانیہ نے شاہر کے ساتھ یادگار تصاویر جاری کرتے کیوبا میں چھے دہائیوں کے بعد کاسٹرو فیملی کی اقتدار سے الہدگی قبر جنسی کے مطابق راول کاسٹرو نے کیوبا کی کیمنسٹ پارٹی کی قیادت سے استیفہ دیا فیڈل کاسٹرو اور ان کے بھائی راول کاسٹرو نے چھے دہائیوں تک کیوبا پر حکمرانی کی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں جیت کی خوشی پاکستانی ٹیم نے ہوتیل سٹاف کے ساتھ جشن منایا شاہینوں نے ہوتیل سٹاف کے ساتھ کیک کاٹا اپنی دستخط شدہ کیپس اور شیٹس ہوتیل انتظامیاں کو دی سٹاف میں گفٹس تقسیم کی مشن جنوبی افریقہ کی کامیابی کے بعد قومی ٹیم کا اگلا پڑاؤ زمباوے ہوگا شاہین آگ چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے سنچورین سے ہرارے پہنچیں گے پاکستان اور زمباوے کے درمیان تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میچرس کی سیریز کھیلی جائیں گی پہلا ٹی ٹونٹی اکیس اپریل کو ہوگا ادھر پی سی بی نے قومی کھلاڑیوں کی کامیابیوں پر تصویر جاری کر دی اور مانٹی کارل اوپن ٹینس میں بڑا اپسیٹ کنگ آف کلے رافیل نیڈال کو کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا روس کی آندرے رابالیف نے رافیل نیڈال کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے کر ایونٹ سے آؤٹ کر دیا موسیقی